اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں چیکن مکھنی چیکن مکھنی بنانا بہت ہی آسان کام ہے اور یہ منٹوں میں ڈش آپ کی بن کے تیار ہو جاتی ہے چیکن مکھنی بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ لے لیں گے چیکن چیکن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو چھوٹ چھوٹی کیوب سے کٹ کر لیں اب یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک کڑائی اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کپ آئیل آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیسے ہی ہمارا آئیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیکن جس کو ہم نے چھوٹ چھوٹے کیوب سے کٹ کیا تھا یہاں پہ چیکن کو بہت اچھے طریقے سے آئیل میں بھول لیں گے تاکہ چیکن کی سمیل ختم ہو جائے چیکن نے یہاں پہ بہت سا پانی اپنا ریلیز کر دیا ہے اب اسی کے پانی میں ہم اس کو ڈھک کے پکا لیں گے تاکہ ہمارا چیکن بھی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے اور گل جائے اتنی دیر میں ہم یہاں پہ ٹوماتروں کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے پانچ میڈیم سائز کے ٹوماتر ان کو بہت چھوٹے کیوب سے ہم نے کٹ کر لیے اب یہاں پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے ہم اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیتے ہیں کٹروں کا پیسٹ بہت اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو گیا ہے اور اس کی ایک سموچ سی پیوری تیار ہو گیا ہے دوسرے طرح ہم دیکھ لیتے ہیں جو چکن ہم نے بلنے کے لیے رکھا تھا وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کو چکن کو ہم اپنے آئل سے سیپٹرٹ کر کے ایک باؤل میں ٹرانسلر کر دیں گے اب اسی آئل میں جس میں ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے لیسن ادرہ کا پیسٹ ریٹ کر دیں گے اور اس کے براؤن ہونے تک بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے تا کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے بس یہاں پہ ہمارا لسن ادرک فرائی ہو گیا ہے اب اسی لسن ادرک کے اندر ہم اپنے ٹوماتر کو ایٹ کر لیں گے ٹوماتروں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پکا لینا ہے ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑ سو سپائسیز ایٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم نے لیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون حلدی حسبے ضرورت دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بس ان سپائسیز کو اچھے طریقے سے ہم مسالے میں ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہاں پہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اوائل ہمارا اوپر آ گیا ہے اس کا سیپرٹ ہو گیا اس ٹیج پہ ہم اپنا چکن فرائی کیا ہوا اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جتنے سپائسیز ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ ہمارے چکن کے ساتھ بھی ایٹ ہو جائیں ہمارا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں کریم ہاف پکٹ کریم کو ایٹ کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس ٹیج پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو پلیس لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں اور ساتھ سا بیل آئیکن کو دوبانہ مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکے جیسے ہی ہماری کریم اس میں مکس ہو گئی ہے تو ہمارا آئل بلکل غائب ہو گیا ہے یہاں پہ آپ اس کے اندر سے شامل کر لیں گے بٹر تو بس یہاں پہ ہماری شاندار سے چکن مکنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم گرم مسالے کے ساتھ گارنش کر لیں گے آپ بھی اس فیسپی کو بنائیں اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس